اسلام علیکم قائز کیا حال ہے آپ لوگے آج میں آپ لوگوں کو دنیا کے آخری وقتی بارے میں بتانے جا رہا ہوں ویسے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں بلوگنگ کرتا ہوں ٹرائولنگ کرتا ہوں اپنی ویڈیوز جانتا ہوں آج رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو میں نے سوچا کہ کچھ الگ کیا جائے کچھ اسلامک پوائنٹ اوفی پہ بات کی جائے تو اس لیے میں اب آپ کو یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو قیمت کے حالے سے کچھ سائنس کچھ نشانیاں ان کی بتاؤں گا اور اچھی انفرمیشن آپ کو دوں گا تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اب آپ کو سب سے قریب کی بات جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی تمام لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں چینلز دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے وہ تبدیلی کہاں آ رہی ہے جزیرز العرب میں آ رہی ہے یعنی وہاں پہ نہ پہلے نہرے ہوا کرتی تھی نہ بارشیں ہوا کرتی تھی ریگستان تھا نہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں تھی تو یہ ایک نشانی ہے جو کہ پہلے بتائی گئی تھی تو آج ظلمہ ہو رہی ہے ان سب نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب عرب کے رہنے والے جو بددو لوگ ہیں وہ اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے آج آپ کے سامنے برش خلیفہ موجود ہے آپ کے سامنے مکہ میں کلاک ٹاور موجود ہے آپ کے سامنے جدہ میں جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ سب سے بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اسی طرح سے اب دبائی نے بھی ایک بسے پڑھتا ہے ایک پلاننگ کی ہے کہ اس سے جو برش خلیفہ سے بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں تو اس طرح سے یہ لوگ آپس میں کمپیٹیشن کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں جو ایک عشانی کو پورا کرتی ہے بہابیوں کو جب یہ بات بتائی گئی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جو عرب کے بدو جو اس وقت اس دور کے اندر عرب کی جو بدو لوگ ہوتے تھے بہت ہی لوگ کلاس ہوا کرتے تھے ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے اور وہ خانہ بزوشوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا کرتے تھے ان کے ایک ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا تھا اس دور میں ان کو بتایا گیا کہ وقت ایسا آئے گا ان بدووں کے پاس اتنی دولت آ جائے گی اتنی دولت آ جائے گی کہ اب مالہ مال ہو جائیں گے تو اس وقت کے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ یہ کیسے تصور میں آئے گا جو آج ہو چکا ایک اور نشانی فتنہ دجال ہے اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں ایک حدیث میں بہت سارے ہنجھ دیئے گئے ہیں دجال کی لوکیشن کے حوالے سے وہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں سے ہے اور ٹو تھاؤزن نائن فورٹی ٹو اس کا نمبر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا اسلام قبول کر کے اس نے اپنا واقعہ بتایا اس نے بتایا کہ جب ہم عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے تجارت کے لیے اچانک سے سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتر کیا ایک مہینہ ادھا ادھا بٹکنے کے بعد سمندر میں سمندر نے ہمیں ایک جزیرے کے پاس لاکرائے کیا وہاں سے ہم نے اپنی بڑی کشتی کو پارک کیا اور چھوٹی کشتیوں میں آگے نکل گئے جزیرے کی طرف جزیرے پہ پہنچنے کے بعد ہمیں ایک عجیب سے جانور عجیب سی مخلوق کا سامنا ہوا جس کے جسم بھرپور بال تھے وہ بالکل کالا تھا اور اس نے اپنا نام جساسا بتایا ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے بتایا کہ آپ میری بات چھوڑو وہاں پہ ایک شخص مندر میں تم لوگوں کا انظار کر رہا ہے وہ تم لوگوں کا شدت سے انظار کر رہا ہے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک شخص کو زنجیر میں بند آوات پایا اور اس نے ہم سے تین سوال پوچھے اس نے ہم سے بیسان کے درخصوں کے بارے میں پوچھا کہ اس نے ابھی بھی پھر لگتے ہیں تو ہم نے بتایا کہ ہاں لگتے ہیں پھر اس نے جواب دیا کہ وہاں بہت جلد کچھ بھی نہیں ہوگا پھر اس نے پوچھا کہ لیک آف توریہ میں ابھی تک پانی ہے تو ہم نے بتایا کہ اس نے بہت پانی ہے اس نے کہا کہ بہت جلد یہ بھی خوشک ہو جائے گا اس نے تیسے سوال پوچھا کہ مجھے تم اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ جو آخر زمانے میں آنے والا ہے اس نے کیا کیا ہے ہم نے بتایا کہ وہ مکہ سے یہ سب کی طرف روانہ ہو اس نے کہا کہ کیا واقعی وہ یہ سب جا چکے ہیں پھر اس نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں میں ہوں دجال میں بہت جلد اپنی قیس سے آزاد ہو جاؤں گا میں ساری دنیا میں جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ یہ سننے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا اے لوگو یہ ہے یسرب مدینہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے اس میں مجھے سچائی نظر آ رہی ہے دجال نہ شام کی سمندر میں ہیں نہ یمن کی سمندر میں ہیں نے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دجال مشرق میں ہیں دجال مشرق میں ہیں کہا جاتا ہے کہ دجال مشرق میں ہیں اور اسطولہ آئیلنڈ میں ہیں اب وہاں پہ وہ اس وقت ہے یا نہیں ہے اس کا تو کچھ نہیں پتا ہمیں وہاں پہ ایک ٹیمپل ہے جو کہ انڈیا ہندو لوگوں کی کالی مادتہ کیے کا ٹیمپل ہے اور وہ ابھی موجود ہے اور اس کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ دو ہدا سال پرانا ہے کہا ہی جاتا ہے کہ ایسرہ آئیلنڈ میں بھی جو ٹیمپل کی بات کی جا رہی ہے اس کے نشانات تو ہیں لیکن ٹیمپل موجود نہیں ہے اور یمن سے قریب جو بارڈر لگتے ہیں جو سمجھے لگتا ہے اس میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو بتا دیا گیا ہے تو سالہ آئیلنڈ ایک جگہ ہے جہاں اندیشہ ہے کہ دجال ہو یا نہ ہو لیکن ایک اندیشہ ہے کہ ہو بھی سکتا ہے مہنی علیہ السلام کے ظہور کے بعد دجال کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد جو ہے آگے یاجو جماجو کے حوالے سے چیز باتیں ہوں گی تو میں ہی چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کو اس ٹاپک کے اندر انٹرسٹ ہو رہا ہے آپ لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مجھے اگلی ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن ملے اور اس ٹاپک کو میں اگلے پارٹ کے اندر حضرت مہنی علیہ السلام کی حوالے سے تمام معلومات آپ کو دوں اور نیکس ویڈیو بناوں تو مجھے انتظار رہے گا آپ کے فورٹی لائک کا اس ویڈیو کے اوپر اور پھر میں آپ کو نیکس اپیسوڈ انشاءاللہ جلزیل بنا کے آپ سے شیئر کروں رکیے رکیے ایک منٹ بات سنیے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اگر چالیس لائک اگر آگئے ہیں میرے ویڈیو پہ تو میں نے تو بتا دیا ہے کہ نیکس اپیسوڈ میں بناوں گا اگر نہیں آئے میں آپ کو ویٹ کروں گا اگر پھر بھی نہیں آئے تھوڑا ویٹ کرنے کے بعد تو پھر نورمل اپنے ویڈیو جیسے میں بناتا ہوں بناتا رہوں گا آپ کو میں بہت بہت میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سلام کرتا ہوں اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں نئے آنے والوں کو اور آپ کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں رمضان مبارک ہو آپ کو اور آنے والی عید بہت مبارک ہو اللہ حافظ